جہاں آپ کو اندیشہ ہو کہ پیسہ کھو جائے گا پیسہ اٹ رسک ہے تو وہاں آپ انویسمنٹ نہ کریں سوگر دیکھیں دس شورٹ لسٹ کریں تین کو آفر کریں ایک خریدیں کوئی زبردست لوکیشن ہو تو اس کے پر انویسٹ کریں ہر جگہ انویسٹ نہ کریں جہاں بھی انویسٹ کرنے لگے ہیں اس ایریا کے پریویس سٹائرز دیکھیں جہاں انویسٹ کرنے لگے ہیں کہ آپ وہ سالڈ جگہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے نام احمد اکیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں پرابیویجن ٹی وی انویسمنٹ ایک بقاعدہ آٹ بن گیا ہے ایک بقاعدہ پروسیجر کے تحت کرنے کی چیز بن گئی ہے انویسمنٹ بہت کمپلیکس ہو گیا ہے اور اس کو کیسے سمپلیفائی کریں اور کہاں انویسٹ کریں دوزار چوبیس میں سو در کے آپ بہت فائدہ اٹھائیں دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جھاری ویڈیوز بنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو آپ گریڈیٹ نالیج ملے ریال سنس کے اندر آپ جو ہے وہ چیزوں کو آنگ رونڈ جانے اور بہتر فیصلہ کریں یہ ہمارا ایک لرننگ پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر انشاءاللہ اللہ آپ لرن کریں گے اور فردر گروہ کریں گے اور زیادہ فائدہ اٹھائیں گے اور آپ سے گزارش ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں گینٹی کا بڑھنے بھی پرس کر لیں اور آپ کے ذہن میں کوئی ابحام ہو کوئی سوال ہو کوئی کلیریٹی آپ کو ریکوائیڈ ہو تو ہمیں ضرور آپ بتائیں سو دیکھ کہ ہم اس پر ویڈیو بنا سکیں ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں کیونکہ میں نے ارز کیا رہا ہے لرننگ پلیٹ فارم ہے اس کے اوپر ہم اکلے کل نہیں ہیں آپ سوال پوچھیں گے تو اس کا جواب ہم انشاءاللہ ڈونڈ نکالیں گے اور آپ کے سامنے لے کر آئیں گے آج کی ویڈیو میں ہے کہ انویسمنٹ کیسے کریں تاکہ آپ بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں اس پر بات کرتے ہیں ویلکم بیک دیکھیں جی انویسمنٹ کا کام ہر ادوار میں رہا ہے اور جو انٹیلیجنڈ انویسٹر ہوتا ہے وہ ایک پروسس سے بنتا ہے یہ نہیں کہ کہا جی وہ گھر سے سوچ کے آگے میں انٹیلیجنڈ انویسٹر ہوں اور میرا نام انٹیلیجنڈ انویسٹر ہے اور میں انٹیلیجنڈ نہیں یہ ایک پروسس ہے ایک پروسیجر ہے ایک ایک سپیرینس ہے لرننگ ہے اور اس کے بعد ہی آپ اس پر ایکشن لیتے ہیں تو آپ بہتر انویسٹر بنتے ہیں دوہزار چوبیس میں چیزیں بہت بدل گئی ہیں ایون دوہزار تئیس کے شروع میں چیزیں اس طرح نہیں تھی جو آج ہو گئی ہیں دوہزار تئیس کے شروع میں پھر فائلیں بک رہی تھی لوگ خرید رہے تھے کہ جی فلانے کی فائل فلانے کی فائل کمرشل فائل ریزیڈنشل فائل ایک بخار چڑھا ہوا تھا وہ بخار دوہزار تئیس کے انڈ پہ اتر گیا تھا اور آج تو بالکل اتر آوا ہے وہ بخار کہ لوگوں کا پیسہ انویسٹ ہوا ان کا پیسہ ہاف رہ گیا ان کو نقصان ہو گیا اور اب وہ کیا کریں مشکل میں ہیں وہ پوچھتے ہیں جی بھیج دیں نقصان میں نکلیں کیا کریں تو اس لئے دوہزار چوبیس میں انویسٹمنٹ ہے ریل شیٹ کے اندر ہے بہت ہی ٹرکی بن گئی ہے بہت ہی سوچ بچار کرنی پڑے گی اور اس سے آپ کو پھر ہی سمجھ جائے گی دیکھیں انویسٹمنٹ میں یہ سب سے کی چیز ہے بنیادی چیز ایک اہم نکتہ بہت بڑا فل سٹاپ وہ یہ ہے کہ جہاں آپ کو اندیشہ ہو کہ پیسہ کھو جائے گا پیسہ ایٹ رسک ہے تو وہاں آپ انویسٹمنٹ نہ کریں بلکل نہ کریں کیونکہ جہاں آپ کو بہت زیادہ نظر آ رہا ہوتا ہے نا کہ بہت فائدہ ہوگا بہت فائدہ ہوگا وہ بہت 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 تھریٹ بھی ہوتا ہے اور اسی کنفیشن کے اندر لوگ جو ہے انویسٹ کر جاتے ہیں اور وہ ان کا پیسہ ہمیشہ کیلئے کھو جاتا ہے اور پھر وہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا فیصلہ کیوں کیا تو لہٰذا جہاں آپ کو کنفیشن ہو جہاں آپ کا دل نہ مالیں جہاں آپ کی کلیریٹی نہ ہو جہاں آپ کو پیسہ مائن نہ ہو وہاں انویسٹ نہ کریں نمبر دو انویسٹمنٹ کے اندر جذباتی فیصلے نہ کریں کلکولیشن کریں پروسیجر کے تیاد کریں یعنی اگر گھر خریدنا ہے تو سو گھر خریدیں سو گھر دیکھیں دس شورٹ لسٹ کریں تین کو آفر کریں ایک خریدیں پلوٹ پلوٹ بھی آپ اس طرح کر سکتے ہیں آپٹمنٹ پلوٹ بھی ہر چیز پر اس طرح کر سکتے ہیں لیکن گھر کے اوپر تو خاص طور پر یہ فامولہ بنا ہوا ہے نا کیونکہ وہ بہت بہت فیصلہ ہے غلط بھی ہو جائے تو پھر مسئلہ ہوگا البتہ آپٹمنٹ شاہ وغیرہ جو ہم آپ کو انسٹالمنٹ پلانے پر دیت رہتے ہیں اس میں آپ کا 30 پرشنٹ گیا ہوتا ہے پیچھے سیونٹی پرشنٹ آپ کے آت میں ہوتا ہے اختیار میں ہوتا ہے زیادہ رسک نہیں ہوتا کم رسک ہوتا ہے لیکن رسک تو ہوتا ہے رسک ہوگا لیکن بلائنڈ رسک نہیں انتہ جو رسک ہے وہ نہیں لینا اپنی زور بازو کے مطابق رسک لینا ہے تاکہ اس کا فیدہ ہوتا تو دوسری چیز جو ہے نا وہ کہ پروسیجر اور کلکولیشن کے تحت انویسٹمنٹ کریں ہر چیز کو دیکھیں اور اس کو انویسٹ کریں نمبر دری یہ ہے کہ ایسے لوکیشن کا امپورٹنس امپورٹنس خیال رکھیں کوئی زبردنس لوکیشن ہو تو اس کے اوپر انویسٹ کریں ہر جگہ انویسٹ نہ کریں لوکیشن کو کمپرومائز نہ کریں کل کو آپ کو بیچنے میں پرابلم ہو جائے گا کل کو آپ کا مسئلہ ہو جائے گا کل آپ کہیں گے کہ یہ چیز بک نہیں رہی نکل نہیں رہی لے کے فس کے فائدہ نہیں ہو رہا فائدہ نہ ہو اتنا پیسے ہی واپس آ جائے تو پھر بھی شکر ہے یہ کیوں ہوتا ہے کہ لوکیشن کمپرومائزنگ کے اوپر چیز لے لی ہوتی ہے تو وہ کل کو پھر مسئلہ ہوتا ہے تو وہ بندہ کہتا ہے کہ یار جب خریدار آتا ہے تو وہ اس کا رائٹ ہے کہ اس کو بیسٹ لوکیشن ملے ٹاپ لوکیشن ملے تاکہ اس کے اوپر انویسمنٹ کا فائدہ ہو تو نمبر تین یہ ہے کہ لوکیشن کو امپورٹنس دیں تب آپ انویسٹ کریں نمبر چار یہ ہے کہ جہاں بھی انویسٹ کریں لگے ہیں اس ایریا کے پریویس سٹائرس دیکھیں دوزار چوبیس میں میں نے بتایا نا کہ بلکل تک بٹا تک پہ نہیں کریں تک نہیں لگائیں اس پہ سٹائرس دیکھیں کہ وہاں لوگوں کیا فائدہ ہوا ہے پہلے کتنے کی چیز تھی آج کتنے کی ہے کل کو کتنے کی ہوگی صحیح ہے تو یہ جب سٹائرس آپ کے سامنے آ جائیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہاں سے زیادہ مجھے مہنگا نہیں خریدنا یا یہاں مجھے خریدنا چاہیے یا نہیں خرید چاہیے تو نمبر چار یہ ہے کہ اس کے سٹائرس دیکھیں اس ایریا کی کلکولیشنز نکالیں پریویس انویسٹمنٹ کے اوپر لوگوں کا بینیفیٹس کیا ہوا ہوگا ہے نمبر پانچ یہ ہے کہ جن لوگوں سے انویسٹ کرنے لگے ہیں ان کا پریویس ٹریک ریکارڈ کیا ہے کنے لوگوں نے انویسٹ کیا کتنا ان کو فائدہ ہوا کیا ان کی فیڈ بیک ہے کیا وہ سیڈیسفائی ہیں کیا وہ مطمئن ہیں کیا وہ بغیرہ 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 تو یہ لوگوں کا بھی معاملہ سامنے جگہ تو تب ہی آپ اس میں انویسٹ کریں نمبر چھے یہ ہے کہ جہاں انویسٹ کرنے لگے ہیں کیا وہ سالڈ جگہ ہے اگر کوئی پروجیکٹ ہے لوگ دیکھ لیے لوکیشن دیکھ لی کیا وہ پروجیکٹ بنے گا بھی کیا وہ فیزیبل بھی ہے کی نہیں وہ بھسا دیتے ہیں بندوں کو تو بھی آجا تو میں پارٹنم را رہی ہے تو بھی آجا تو بھی انویسٹمنٹ لیا تو بھی لیا وہ چیز نہیں بنتی یہ بھی بہت لوگوں نے نقصان ٹھائے تو یہ چند بنیادی کی پوائنٹس ہیں کہ دوزار چوبیس میں انویسٹ کرتے ہوئے آپ ضرور مدنظر رکھیں آپ کا فائد پیسہ ہے آپ کا فائدہ ہے آپ کا نقصان نہیں ہونا چاہیے فائدہ تھوڑا اوپر نیچے چلے گا سمجھداری سے اعتماد کے ساتھ انویسٹ کریں سوڑا اٹھائیں کل کو کوئی پرابلم ہوگا تو کوئی ذمہ دار نہیں ہوگا یہ بات امپورٹنٹ ہے ذمہ دار آپ ہی ہوں گے لہذا آپ ان بنیادی نکات کو مددہ دکھیں سوڑا اٹھائیں بہتر انویسٹمنٹ سے فائدہ اثر کریں پرابچنی ٹیو دیکھنے کا بہت بہت شویہ سوڑا اٹھائیں